اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر رہ کے ٹھیک ہوں اور سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگ جو سب اتنی دھیر ساری دعائیں دیتے ہیں اور سپیشلی آج میں شکریہ دار کرنا چاہوں گی روبینا احمد کا ایک آئی ڈی ہے جو کہ مجھے ڈیلی میری ویڈیوز پہ میسیجز کر رہی ہوتی ہیں اپنا پیار دیتی ہیں مجھے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ کام کر رہی ہیں ہوت پانڈا کا یا کچھ حیث ہے لیکن اس کے باوجود وہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں اور لائک کرتی ہیں اور ان کی اور باقی سب ہی لوگ بھی جو بھی میری ویڈیوز پہ آتے ہیں کمینٹس کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ جو مجھے تنی دھیر ساری دعائیں دیتے ہیں ایک اور ہیں اینی میرا خال ہے اینی کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے تو وہ میری ہر ویڈیو پہ مجھے میری صحت کے لیے اور زندرستی کے لیے دعائیں دے رہی ہوتی ہیں تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ سب کا جتنے بھی میری ویورز ہیں سب کا بہت بہت شکریہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور مجھے اتنی دھیر ساری جو ہیں وہ دعائیں دے رہے ہوتی ہیں تو ہسمنٹ دیکھ رہے تھے جی ٹی وی تو انہیں میں نے بولا ہے کہ آپ ذرا ٹی وی بند کر رہے ہیں تو ہاتھ سے میں جو ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں تو وہ اب میرے پاس ہی آکے بیٹھ گئی ہیں تو اٹس اوکے آپ اکثر انہیں دیکھتے ہیں میری ویڈیوز میں ہزبین کو ایک نے کہا بھی تھا کہ آپ اپنے ہزبین کو بھی ملوائیں اور ان سے ان کو بھی دکھائیں ویڈیوز میں تو یہ اکثر میری ویڈیوز میں ہوتے ہیں جب میں ویڈیوز بناتی ہوں کبھی تو مزاق وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں زیادہ بول نہیں پاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر بس اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو اب جو ہے آپ کے جو کوئنٹس آئے ہوئے تھے میں نے سوچا ہے کہ میں اس پہ بات کروں کیونکہ لازکی جنوں سے میں اسی طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہوں کچھ ایسی ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہیں جو میں آرڈرز تیار کرتے کرتے ساتھ آپ کے کمینٹس کے جواب بھی دے رہی ہوتی ہیں تو آپ وہاں پہ بھی اپنے جواب جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی جو ہے ابھی کچھ کوئسٹن رہ گئے تھے میں دیکھ رہوں کہ میرا مائک چل رہا ہے کیونکہ باز دفع ہوتا ہے کہ اصل میں یہ چیزیں مجھے بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں ایک دن میں ایسے ہی آرڈر بناتے ہوئے میں نے پورا آرڈر بنا لیا میرا خالب وہ جو کڑی کے پکوڑوں والی ویڈیو تھی تو وہ میں نے پورا آرڈر بڑے اچھے سے بول کے بنایا تھا جیسے میں بات کرتی ہوں کہ جب میں اس کو اپلوڈ کرنے لگی تو اس میں آواز ہی نہیں میں نے کہا اس نے میری آواز کو کیا آواز ہی نہیں ہے تو مجھے بھی اس پر تھوڑا سا ہوای سوبر کرنا پڑا تو وہ مجھے بڑا مشکل سا کام لگ رہا تھا کیونکہ ایک جنون جو آپ بات کر رہی ہوتے ہیں اس کی بات ہی اور ہوتی ہے ایک آپ بنا کے یا سوچ کے بولو بھی یہاں پہ مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا تو مجھے وہ چیز نہیں آتی ہے تو ابھی میں یہ کہ تھوڑا سا میک شور کرنوں کہ بھی مائک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہی ہے اور کے بعد میں پتا چلے کہ مائک یہ نہیں چل رہا تو کمنٹس جو آئے ہیں مجھے جی اس میں یہ تو سب سے پہلے تو ایک نے پوچھا جی کہ یہ بزنس کیسے سٹارٹ کریں گائیڈ کریں تو جی اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ اس سے پہلے بھی یعنی سمجھیں ایک سال پہلے بھی میں نے اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے جس میں کہ میں نے آپ کو کام سٹارٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیسے سٹارٹ کر سکتی ہے ریجسٹریشن اور وہ ساری چیزیں جو تھی میں آپ کو بتا چکی ہوں تو پلیز اگر آپ وہ میری ویڈیوز دیکھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کو گائیڈ ڈائن مل جائے گی اگر آپ میری پشلے سال کی آپ میرا فوڈ پانڈا ہوم شیفز اگر فولڈر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فوڈ پانڈا سے ریلیٹیڈ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی ٹھیک ہے جی تو پلیز اگر آپ وہاں سے شروع کر لیں تو اچھا ہے اور ابھی دیکھیں جی میں ویڈیو بنے آ رہی تھی اور مجھے آرڈر آ گیا ہے تو چلتے ہیں اپنے آرڈر کی طرف چلیں جی جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا آرڈر آیا ہے تین آئٹمز آئی ہیں جی مجھے فرائی بھنڈی مسالہ ہے یہ دیکھیں جی یہ فرائی بھنڈی مسالہ ہے اور پراتھا ہے اور پراتھا آملیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں سب سے پہلے کیا کروں گی کیونکہ فرائی بھنڈی مسالہ جو ہے میرے پاس ایک ہی باکس ہے جیسے میں نے آپ کو کل ہی دکھایا تھا کہ میں نے فرائی بھنڈی مسالہ بنایا ہے تو میں سب سے پہلے جا کے اس کو آف کروں گی کیونکہ ایک میری صبح چلا گیا ہے اور ایک یہ رہ گیا تھا اس کو میں آف کر دوں گی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیں پراتھا اور پراتھا آملیٹ ہے یہ میں دو آملیٹ کے ساتھ بناوں گی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میرا دوسرا مینیو ہے مجھے اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ میں نے اس میں بھی فرائی بھنڈی تو نہیں لگائی ہوئی کیونکہ اگر اس میں بھی لگائی ہوگی تو پھر میرے لئے مشکل ہو جائے گا نہیں اس میں نہیں لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم بناتے ہیں جی اپنا آرڈرز تو چلے آپ کے ساتھ ہم آرڈر شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑی بہت جو ہے ہم گپ شپ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے چیزیں ہم لے آئے ہیں جی اپنے کاؤنٹر پہ ابھی اس سے پہلے میں نے ساگ اور پراٹھر کا بھی آرڈر دیا تھا تو یہ یہیں پڑے ہوں یہ چیزیں تھوڑی لائٹ جنانے یہ دیکھیں ابھی میں نے دو باکس بنائے تھے ایک باکس صبح سیل ہو گیا ہے ایک جو ہے وہ ابھی میرا سیل ہو جائے گا تو یہ بھنڈی ختم ہے ابھی کل سبزی بھلا آئے گا تو میں دوبارہ سے بھنڈی لوں گی اور دوبارہ سے جو ہے وہ بناوں گی سب سے پہلے میں جو پراٹھے ہیں میں ان کو ریڈی کروں گی کیونکہ دو پراٹھوں کا آرڈر ہے اور اس کے بعد میں آٹا بھی گن دوں گی کیونکہ آٹا بھی کم ہے ابھی گن کے رکھ لوں گی آگے چلو ابھی کوئی آرڈر آتا ہے نہیں آتا لیکن کل کے لیے میرے پاس آٹا آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہرا پیاز ہے ایک باسکٹ میں میرے پاس اور ساتھ میں یہ ٹوماٹر اور یہ چیزیں ہیں یہ میں نے ایک ہی جگہ پہ رکھی ہوتی ہیں آج مجھے بلکہ یہ ہرا پیاز جو تھا وہ میرا سبزی والا لے آیا تھا اور میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بنا ہوا ہوتا ہے تو پھر مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا چیزیں کاٹنے میں ٹوماٹر شماٹر ہیں وہ میں ابھی کاٹ لوں گی کیونکہ جو ہے نا آج کل یہ چیزیں اصل میں زیادہ دے ٹکتی نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں کاٹ کے نہیں رکھتی برنہ جیسے ہی دیکھئے گا تھوڑا موسم بہتر ہوتا ہے اور رہی زندگی تمہیں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے جو ہے ٹوماٹر اور یہ ساری چیزیں کٹ کر کے بھی رکھتی ہوں جو کہ اور میرا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے آج کل موسم ایسا ہے کہ فریج میں بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو آ جاتی ہے تھوڑا سا اپنے question کی طرف چلے ساتھ ساتھ order دیار ہو رہے ساتھ ساتھ ہم question کی طرف بھی آ جاتی ہیں تو question یہ تھا جی کہ آپ کو bad comments آتے ہیں ایک نے پوچھا تھا comment کیا تھا سارے لوگ اچھے comments ہی دیتے ہیں اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہم ساروں کی امید پہ پورا نہیں اتر سکتے ٹھیک ہے اب جیسے جو جو زیادہ کھانے والے میرچ مسالہ ہو سکتے ہیں ان کو ہمارا میرچ مسالہ کم لگے اور جو کم کھانے والے ہیں ان کو زیادہ لگے تو اس طرح کے comments جو ہیں وہ لوگ کرتے رہتے ہیں اور مجھے بھی اسی طرح کے comments آتے ہیں الحمدللہ کبھی بہت کھانے کے بارے میں مطلب اس طرح کا کوئی بیٹ رویو نہیں مجھے آیا یہ ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ کڑی میں نے دی تھی تو اس نے دیئے مجھے فائی سٹار ہی تھی لیکن انہوں نے سال لکھا تھا کہ میرے ٹیسٹ بیٹ کے ساتھ سے اس نے سپائیس زیادہ تھے لیکن کڑی کا ٹیسٹ اچھا تھا یہ بعض دفعہ ہوتا ہے ایک دفعہ میں نے دیئے تھے پکوڑے بنا کے تو ان دنوں گیس کا ایشو تھا تو وہ گیس جو تھی وہ نہیں پوری طرح آ رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ باہر رائیڈر کھڑا ہوتا ہے اور پھر آپ کو جلدی جلدی سارے کام نپٹانے ہوتے ہیں تو میں نے میرا حالے پکوڑے اور اس طرح کا کوئی آرڈر تھا تو وہ اس طرح سے کرکرے ہو کے نہیں بنے تو انہوں نے کمپلین کی تھی کہ ٹھیک سے پکے ہوئے نہیں تھے اس طرح کے کمینڈ مجھے بالکل آتے ہیں اور مجھے جنویل مجھے خود کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمینٹ آیا ہے یہ مجھے جنویل کمینٹ ہی آیا ہے کیونکہ اس میں میری غلطی تھی اور ایک آت دفعہ وہ ہی ہوئے کہ وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہوئے کہ جیسے گیس نہیں آرہی ہے میں پراتھا ہوں جیسے بنا رہی ہوں اور وہ بلکل ہلکی آنس پر ظاہر ہے پراتھا بن رہے ٹائم بھی لگ رہے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا بنا بھی نہیں تھا تو اس پہ بھی آتا ہے کمینٹ میرا خیال ہے میرے چار سال کے کیریئر میں دو دو کمینٹ ایسی ہوں گے میرے ریویوز جس میں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی آپ کا مہنگا ہے کھانا ٹھیک ہے جی اس طرح کے ریویوز مجھے آتے ہیں ایک آج نے یہ بھی مدد جیسے ریویو دیا کہ بہت برا کھانا یہ وہ اس طرح کے بھی ریویوز آ جاتے ہیں اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے جب اس طرح کے ریویوز آتے ہیں تو مجھے خود ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے اور مجھے اس کا کیا ریویو آئے گا مجھے پتا ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ مجھے کبھی میں کوئی ایسا کھانا دیتی ہوں جس میں میں نے کوئی تھوڑی بہت مسٹیک کی ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے ہنڈر پرسنٹ شور ہوتا ہے کہ مجھے اس کا یہ ریویو ملنے والا ہے اور وہ ہی ہوتا ہے جب مجھے ریویو آتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ریویو ملے گا اور وہی بات ہے یہ میں جان کے نہیں کر رہی ہوتی یہ چیزیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنون ویزن ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو وہی بات ہے کہ گیس پوری طرح نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے ظاہری بات ہے پھر مجبوری میں آپ کو کرنا پڑتا ہے سارا کچھ تو اس طرح کے بھی کمنٹس آتے ہیں ریویوز آتے ہیں مجھے بلکل ہیں ایسے ریویوز بھی ہیں جس میں کہ مجھے یہ ریویوز بھی آتے ہیں جی کہ کھانا اچھا نہیں تھا ان کو پسند نہیں آیا بعض دفع ہو جاتا ہے قوانٹیٹی کو لے کے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اب یہ مجھے دو انڈوں کا آملیٹ دینا تو میں یہ پلیٹ ڈیوز کروں گی میں یہ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیتی ہوں سالن میرا ریڈی ہو گیا آملیٹ بھی اس کی بھی میں نے مٹیریل سارا کاٹ لی ہے اب اس میں دھنیا رہ گیا تھا وہ ڈال لوں اصل میں میرا فریج خراب ہو گیا خراب تو نہیں ہوا سیزن کے حساب سے وہ تھوڑا سا میرا باہر کا فریج ہے اور وہ یہاں اس وارے سیزن میں نہیں ورک کرتا یعنی جب بھی ہر سال سیزن آتا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو میں نے آج کال فریزر چلایا ہو ہے تو وہ فریج بن کی ہو ہے تو وہ بھاگ دوسری طرف دوسرے مطلب ڈائننگ روم میں جانا پڑتا چیزیں لینے کے لیے اور رکھنا بھی بہت مشکیل ہے جتنی دیر میں یہ پراثہ کا ہو رہا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس دیر اوملیٹ پہلے سے بنا لوں کیونکہ پراثہ پھر بیلتے پراثہ پراثہ جب ہم بنانے والے پراثہ جب ہم بیلتے ہیں تو اس کو تھوڑا ٹائم لگ جاتے اس کو سیٹ ہونے میں اور اسی میں سمٹائم پراثہ جو ہے وہ تھوڑا سا پھٹ بھی جاتے ابھی میرے حال پچھلے میرے پراثہ کا تھا تو کس نے لکھا بھا پھٹا پراثہ پھٹا پراثہ 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 اور پورا پراثہ تھا ایسا نہیں کہ میں نے کوئی آدھا بنان کے دے دیا تھا تو اس طرح کی چیزیں بلکل ہر گھر میں بلکہ ہو جاتی ہیں تو یہ کام بھی ہمارے ایسے ہی ہے گھر کی طرح ہی ہے تو یہ کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ایشو بنالے یا آپ لوگ اس کو ایشو بنالوگی آپ چیزوں پہ بھی ایشو بنال رہے ہوتے ہیں بہت ساری یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے گھروں میں کام کرتے ہوئے ایسے ہی ہوتے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کوئی پروفیشنل کچنز میں نہیں ہوتے ہیں نہ ہماری مقصد جو ہے ویڈیو بنانے کا وہ کوئی پروفیشنل ہوتا ہے ہم جس اپنا کام آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو پلیز آپ کام پہ فوکس کیا کریں اور اس کا دھیان دکھا کریں بھئی کہ جو کام ہو رہا یہ بھی ہو گیا تو اب ہم بنا لیں گے پراتھے کیونکہ یہ دونوں چیزیں تقریبا ریڈی ہو گئی پراتھا میں نے پہلے سے کیا ہوگا تھا تاکہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے میں ذرا ٹائم دیکھ لو جی ریڈر اسائن ہو چکا ہو ہے اور سات منٹ ابھی آ رہے ہیں تو اب میری کوشش ہوگی کہ سات منٹ میں یہ جو پراتھے ہیں یہ تیار کر لوں کیونکہ ابھی آگ اس وقت آ رہی ہے اور بلکل ہماری بھی گیس جاتی ہے میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ بلکل یہ اشیو ہوتا ہے گیس جاتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے آرڈر کا flow نہیں ہوتا تو مجھے شکر ہے کہ وہ اتنا فرق نہیں پڑتا الحمدلللہ کہ آرڈر اسی وقت آتی ہیں جب گیس ہوتی ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ آشتہ ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو ایک جن آرڈر بناتے دکھایا تھا کہ میں دو چلوں پہ کام کر رہی تھی لیکن جیسے ہی گیس کام ہوئی ہے اور آئی در کا ہو گیا کہ وہ آرہ ہے تو میں نے فورا ایک چلہ بند کر دیا تھا اور پھر ایک پر سارا کام کیا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا لفی سا آملیٹ جو ہے یہ تیار ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت رات کا ٹائم ہے میرا حال اچھے سات بجیوں میں شاید اور کسی نے آرڈر کی ہے آملیٹ اور پراتھے کا تو یہ آملیٹ تیار ہو گیا اور اس کے نیچے یہ پلیٹ اور اس طرح میں انڈا بھنڈی یہ تو ہو گئے جی آپ کے تھوڑے سی کمنٹ بغیرہ کے بھی انصر چلیں ساتھ ساتھ دیئے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ مجھے ہو رہا تھا کہ بیٹھ کے میں کوئی ویڈیو بنا لوں ان کا ایک الگ سے پراتھا ہے یعنی ایک پراتھا اور بھنڈی ہے حالانکہ میں نے بھنڈی کو کمبو میں بھی لگایا ہو بھنڈی پلس ون روٹی کے ساتھ اب یہ کسٹمر کی چوہیس ہے کہ وہ آپ کو کیسے آرڈر کرتا ہے اور دوپیر کو مجھے آرڈر آیا تھا وہ ہی کمبو ڈیل کا ہی میری اس میں تھا ساگ اور پراتھا جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے اس لئے پھر میں نے وہ ریکارڈ نہیں کیا تھا اس میں ساتھ تھا گورنمنٹ کولا نا تو مجھے یہ بڑا ہوتا ہے کہ جب میں پاکسی بغیرہ یا کولا بغیرہ کوئی دینی ہوتی ہے تو میں پہلے سے بغیرہ چلی گئی گورنمنٹ کولا نہیں نکال لی تو جب میں اس کو دے رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیونکہ گرمی تھی تو میں نے اسے بولا بھائی میں آپ کے لئے پانی لاؤں تو مجھے آگے سے کہتا ہے مہم اس order کے ساتھ کولا بھی تھا گورنمنٹ کولا رائیڈر آئے تو نکال دوں تو وہ جیسے رائیڈر لیٹ ہو گیا تو ذائری بات ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا میں آرڈر لے تو بیٹھی ہوئی تھی سامنے مطلب ڈیوائز بھی پڑی ہوئی تھی رائیڈر چیک کر رہی تھی کہ آیا ہے کہ نہیں آیا لگن یہ میں بھول گئی کہ مجھے کولا بھی دینا خیر میں شکر ہے کہ رائیڈر نے یاد کروا دیا تو میں نے پھر اسے کولا بھی دیا اور ساتھ میں اس کو پانیشانی بھی پلایا تو اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہیں بھائی مسٹیک ہوتا ہے یہ نہیں یہ نہیں کہ ہم جان کے کرتے لیکن یہ کہ تھوڑا سا دھیان لکھ نا پڑتا ہے تو یہ ہوتا بھی اسی وجہ سے یہ کہ جب رائیڈر نہ ہو تو یہ چھوٹی سی مسٹیک جو میں نے صبح کی تھی میں نے کہ چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں چلیں جی اب جو رائیڈر ہے وہ دو منٹ پہ آرہ اب آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ بہت سلو کام کرتی ہیں یا آپ رام رام سے کام کر رہی ہوتی ہیں اور فوڈ پندہ تو اتنا ٹائم دیتا نہیں ہے تو بلکل ایسے ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ٹائم لی تیار نہیں کرتی ہوں میں ٹائم سے ہی تیار کر کے دیتی ہوں سم کوئی بات نہیں اگر دو منٹ اس کو کھڑا بھی ہونا پڑے گا تو میں اپنا order جو ہے تو وہ کمپلیٹ کر کے تو اسے دھوں گی 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 لائی ہے چلیں میں اس کے ساتھ ہی اندر رکھ دیکھتی گرمی اتنی ہے توبہ توبہ یہ دیکھیں یہ بناتی ہوں اصل میں ٹائم کا ہی ایشو ہوتا ہے کہ اگر ٹائم کم ہوتا تو پیڑے اصل میں پراتھا کر کے رکھنے سے تھوڑا سا کھلتا ہے سہی طرح سے بس یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہم بھی ظاہری بات اتنے سالوں سے کوکنگ کر رہے ہیں بچوں کے لیے بھی اور پھر اس کے بعد اپنا بزنس کے لیے بھی تو یہ تھوڑی بہت چیزیں چل رہتی ہیں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے کسٹمر نے کبھی کمپلین نہیں کی ہے کہ آپ نے مجھے ٹوٹا پراتھا بھیج ہے لیکن میرے ویوورز کو شاید پھر اسی پرابلم ہو جاتی ہے وہ بھی کسی کسی کو ہوتی ہے سب کو نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی کوئی جو اس میں بیلے ہے نا ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم بناتے ہیں جی اپنا دوسرا پراتھا بھی اور انشاءاللہ رائیڈر کے اللہ حافظ